اسلام علیکم ناظرین شاہ جی انفو انٹیک کی جانب سے آپ کا حوش سابر علی ایک بار پھر آج رہے خدمت ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا کبوتر دکھانے جا رہے ہیں جس کو فینسی مٹھو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیوں ہوتی ہیں کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی ہوتی ہیں وہ ساری ہم آپ کو بیان کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں ناظرین یہ میرے آت میں ایک فینسی مٹھو نسل کا کبوتر ہے اور اس کے دو کلر ہیں یہ بہت ہی نائیاب جسم کا کبوتر ہے یہ بہت کم اس طرح کے کبوتر آتے ہیں جس میں دو کلر موجود ہیں اس میں یہ دونوں کلر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ میرے آت میں ہے یہ دیکھیں یہ اس کے شروع کے پورے جو پر ہیں سارے یہ بالکل وائٹ ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے پر کے اوپر جو ہے وہ کمر کہہ لیں اس کی بیک کہہ لیں پیٹ کہہ لیں اس پہ جو ہے یہ جو ہے دو رنگ کے ایک گریے سے کلر کا ہے اور ایک سلمہی سے کلر کے پر ہیں دونوں کی یہ اس کی دوسرا پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی اسی طرح ہی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی یہی سیم بالکل یہی ہے اسی طرح کی پوزیشن ہے اور یہ اس کی پونچ دیکھیں یہ اس کی پونچ بلیک کلر کی ہے یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کی پونچ ہے اس کی کیونکہ ابھی اس کی پونچ نہیں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں پیروں سے پیموز ہے بالکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کت رونہ پہموز ہے ماشاءاللہ بہت قیمتی نسل ہے بہت آلہ نسل ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پنجوں سے باہر اس کے پرائی میں بہت زیادی پہموز ہے یہ اور یہ اس کی چونج دیکھیں آپ اس کو مٹھو نسل کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹھو نسل ہے اس کی یہ بلکل اس کی چونج جو ہے اس کا جو مو ہے وہ بلکل توتے کی طرح ہوتا ہے اور اس لیے اس کو مٹھو نسل کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر قوالٹی ہوتی ہے اس نسل میں بہت کم کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن میں دو رنگ یا تین رنگ پائے جائیں عموماً طور پر اس میں ایک ہی کلر کا کبوتر ہوتا ہے ایک ہی رنگ کا کبوتر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی نایاب بہت ہی قیمتی بہت ہی خوبصورت قسم کا پرندہ ہے اور اللہ پاک نے اس کوئی خوبصورتی میں جو ہے وہ مزید اضافہ اس طرح کر دیا ہے کہ اس میں دو کلر تین کلر جو ہے وہ کوئے اور اس کے آپ یہ دیکھیں یہ اس کی گردن کی نیچے جا کے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے ایک دو تین شیڑ مار رہے ہیں یہ پر اس کے جو ہیں یہ تین چار کلر کے شیڑ آ رہے ہیں یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے یہ اللہ پاک نے اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر کے اس کو نایاب نصر بنا دیا گیا ہے یہ بہت ہی کم قسم کے کبوتر اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اندر خوبصورتی اور یہ ان کے اندر آلہ نسل آلہ ظرف کا یہ دیکھیں یہ بلکل قریب سے آپ کو دکھانے لگے ہیں کہ یہ کس قسم کے ہوتے ہیں کبھی آپ جائیں منڈی کبوتر منڈی خریدیں یا کسی کے یہاں سے خریدیں تو ان قسم کا دیان رکھیں اس کو یہ ایسے نہ دیکھئے گا کہ یہ تو جی بس ایسے ہی ہے عجیب صحیح کلر ہے عجیب صحیح دورنگ کا ہے لیکن یہ فینسی کبوتر کی نسل ہے نایاب قسم کی نسل ہے یہ فینسی کبوتر ہے یہ اور مٹھو نسل یہ کبوتر ہے تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں جو میں نے اچھائی ہیں اس نسل کے بارے میں جو بتائی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو نیکس جب بھی اس کی خرید و فروض کریں گے تو آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ صابر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ